چلتی ہوئی گلی میں کسی لڑکی کو گھور کے دیکھنے سے اس کی طبیعت کے اندر جو تنفر پیدا ہوتا ہے غصہ پیدا ہوتا ہے اس کی غیرت کو جو ایک کچوکہ لگتا ہے اگر وہ اسمت معاب اور حیاء کی پیکر ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ عذیت کا سبب ہوتی ہیں جب گلی سے گزرتا ہوا کوئی عباش لڑکا اپنی ناپاک نظروں سے کسی پردہ دار خاتون کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھتا ہے آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو نظروں میں پاکیزگی تقریباً ختم ہو گئی ہے حیاء کا جنازہ اٹھ چکا ہے اقبال نے کہا تھا کہ جوان تو جوان رہے بوڑوں کی نظروں سے بھی حیاء اٹھ گیا ہے یہ معاشرہ اس حوالے سے کس قدر گھٹن کا شکار ہے کہ بعمر مجبوری گھر سے نکلنے والی خاتون کو کتنی ناپاک گندی غلیز بھوکی اور شہوانی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کس قدر اپنے اندر ایک استراب بیچینی دکھ عذیت تکلیف محسوس کرتی ہے تو صرف اتنا ہی چے جائے کہ کوئی اس کو آوازہ کسے کوئی اس پہ تحمد لگائے یہ تو بات کی بات ہے صرف نامناسب نظر ہی عورت کو توڑ کے رکھ دیتی ہے عورت ایک نازک شیشے کی طرح ہوتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے ایک سفر پہ اور خواتید بھی ساتھ تھی تو جو اونٹوں کو ہانک رہا تھا اس کا نام تھا انجشہ رضی اللہ تعالیٰ تو کافلے کے ساتھ اونٹوں کو ملانے کے لئے اس نے اونٹوں کو تیز بگھانا شروع کر دیا اور ہودج کے اندر خواتین تھیں تو آقا کریم علیہ السلام نے انجشہ کو مخاطب ہو کے کہا انجشہ آرام سے یہ نازک آب گینے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں تو عورتیں نازک آب گینے ہوتیں ان کے دل چڑیوں کی طرح ہوتیں اور اللہ نے ان کو حیاء کا جو ایک نور عطا کیا ہے تو یہ ایسی پھول کی پتیاں ہیں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارہ نہیں کر پاتے ہیں لیکن غلیز مکرو اور گندی نگاہوں کا جب شکار ہوتی ہیں حیادار لڑکی پر تو اٹھنے والی نظر بوجھ ہے اور وہ اس کے اندر کو توڑ کے رکھ دیتی ہے اور کوئی آوازہ کسے لیکن یہ تقدس معاو مریم صلی اللہ علیہ گود میں بیٹا ہے اللہ کی قدرت تھی شادی ہوئی نہیں لیکن ایک آزمائش ہے کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے چونکہ بہت صالحہ تھی پارسہ تھی نیک تھی متقیہ تھی اور پاکیزہ خاندان کی عالی مرتبت شہزادی تھی تو جو عباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے تو وہ گرد گھیرا ڈال کے تصور جمعیے کیا مشکل صورتحال ہوگی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پر اور پھر اوپر سے تانے اے حارون کی بہن تمہارا باپ بھی برا نہیں تھا تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی یہ کیا چاند چڑھایا اب اس مشکل موقع میں حضرت مریم کیا کرتی فعشارت علیہ حضرت عیسیٰ جو پالنے میں تھے آغوش میں تھے پنگھوڑے میں تھے ان کی طرف اشارہ کیا مجھے پوچھتے ہو کہ بن باپ کے بچہ کہاں سے آگیا اس بچے سے پوچھ لو بن باپ کے کیسے آگئے ہو اللہ اکبر تو یہاں یہ بھی سمجھ آئی اوکھا ویلہ بن جائے تو پیغمبروں کی طرف اشارہ کیے جاتے ہیں دعا کر اوکھے ویلے گمبد خضرہ کی طرف دیکھنا اللہ نصیب کرے رمہ ہستی سے رہا ہونے کا چارہ مانگو مانگنے والو گمبد خضرہ کا سہارہ مانگو اور کیا کسی نے کہا تھا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ فا اشارت علیہ اشارہ کیا تو پالنے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنے اوپر جو کمبل اڑا ہوا تھا اس کو ہٹایا اپنا مبارک ننہ سا معصوم ساہات اپنے یوں زانو پہ رکھا اور ان کافروں کی یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے پیغمبر نے خطاب کریا کہ پوچھتے ہو کہ یہ بچہ کہاں سے ہے سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے نبی بھی بنایا ہے